بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں Law of Universal Gravitation یہ نیوٹن نے پروپوز کیا تھا Law اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ان تین باتوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں جو gravitation ہے gravitation کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دو باڈیز جو ہیں اگر وہ اپنے وزن کی وجہ سے اپنے ماس کی وجہ سے کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں gravitation یعنی کہ یہ ایک فورس ہوتی ہے فورس آف اٹریکشن ہے دیو ٹو ماس اچھا اب یونیورسل کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ قانون یہ لوج ہے پورے یونیورس پہ ہر جگہ اپلیکیبل ہوگا یہ اس کا جو فورملہ ہوگا وہ پورے یونیورس میں ایک جیسا فال ہوگا تو ہم بات کرتے ہیں ہم اس کی سٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں سپوس کر لیجئے کوئی دو باڈیز ہیں کوئی دو باڈیز ہیں ایک باڈی کا ماس ہے M1 ایک دوسری باڈی ہے وہ اس سے کچھ فاصلے پہ موجود ہے تو سیکنڈ باڈی کا ماس ہے M2 سپوس کر لیجئے کہ ایک باڈی ہے جس کا ماس ہے M1 دوسری باڈی ہے اس کا ماس ہے M2 اور وہ کچھ فاصلے پہ موجود ہیں لیکن ان کے درمیان والا فاصلہ نہیں the distance between them نہیں بلکہ the distance between their centers اس کے center سے اس کے center تکہ فاصلہ یہاں سے یہاں تکہ یہ ہم نے لے لیا کہ یہاں سے یہ ایک distance ہے اور یہاں سے یہاں تکہ distance یہاں نہیں this distance is equal to this distance so R is the distance between their centers اب ہم بات کریں گے کہ اس کا فارمولا کیس طریقے سے ڈرائیف کیا جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ let's say the force is directly proportional to the product of their masses M1 multiplied by M2 تو first statement تھی لوگ everybody in the universe attracts every other body یعنی force with a force which is directly proportional this is the sign of proportionality directly proportional کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس value کو increase کریں گے تو یہ value بھی increase ہوگی اگر ایک value decrease ہو جائے گی تو دوسری value بھی decrease ہو جائی گی directly اگر ہم ایک ویلیو کو ڈکریز کریں گے تو دوسری ویلیو ڈکریز ہو جائے گی یا اگر ہم ایک ویلیو کو ڈکریز کرتے ہیں تو دوسری ویلیو ڈکریز ہو جائے گی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے سیکنڈ سٹیٹمنٹ کی طرف چلیں گے and inversely proportional to the square of the distance between their centers this is the square of this distance this is the square of this distance یہ square جو ہے ان دونوں کے centers کے درمیان کے اندر جو فاصلہ تھا اس کا square ہے inversely proportional کا مطلب بانا پون میں لگ گیا proportionality کا سائن یہ ہوتا ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ the force is directly proportional to the productive their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اس کو کمبائن کر لیتے ہیں by کمبائنگ these two equations we have f similar آ گیا proportionality کا سائن ویسی کا ویسی آ گیا m1 m2 numerator سائٹ پہ اور r square denominator سائٹ پہ اب by placing the equals to sign due to the removal of proportionality sign ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک constant بھی لگانا پڑے گا یہ تو میں نے ویسی لگ گیا اب یہ انکمپلیٹ ہے f is proportional to this value لیکن جب ہم proportionality کے سائن کو ہٹائیں گے تو ہمیں دو چیزیں لگانے ہوگی ایک equal to sign اور ایک وال constant تو یہاں پہ اس کا constant کا نام ہے جی یہ فارملا چوہ نیوٹن نے پروپوس کیا تھا وہ ہے لیکن یہ جی کیا ہے where G is universal gravitational constant and the value of g is 6.67 exponent minus 11 newton meter square per kilogram square تو یہاں بھی لکھ دیتے ہیں g is equal to 6.67 exponent minus 11 newton meter square per kg square this is the value of g hope you understand this derivation اللہ حافظ